انوکہ اجائب گھر جہاں صدیوں پرانا خاندان بستا ہے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے کچھ فاصلے پر شہر کی پرشور زندگی سے دور اور قدرت سے قریب تر ایک جیتے جاگتے لوگوں کا میوزیم ہے جہاں وقت کا بھائیہ الٹا گھوم رہا ہے اس جگہ کا نام کلاوڈ مور کولونیل فارم ہے جہاں آج بھی لوگ اٹھارویں صدی جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وقت تھمسا گیا ہے یہاں ایک کسان خاندان اٹھارویں صدی کے ماحول کے منظر کشی کرتا دکھائی دیتا ہے امریکی میڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق کلاوڈ مور کولونیل فارم نامی امریکہ کا یہ خطہ تین صدیاں پہلے یورپی قوموں سے عباد ہوا اس وقت چھپیس امریکی ریاستیں سلطنت برطانیہ کے تحت چلائی جاتی تھیں فارم کے مینجر جون ڈیوڈ اینگل کے مطابق اس فارم کا آغاز 1972 میں نیشنل پارک سرویس کے طرف سے کیا گیا 1973 میں اسے عوام کے لئے کھولا گیا 1980 میں پارک انتظامیوں کو محسوس ہوا کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جاری رکھنا ممکن نہیں ہے اس وقت یہاں کام کرنے والے رضاکار اور ملازمین یا مسئلہ مقامی عراقین کانگریز کے پاس لے گئے تب سے یہ پارک ایک نیجی معایدے کے تحت چلایا جاتا ہے اٹھارویں صدی میں ایک کسان خاندان کو کن مسائب کا سامنا تھا ان کا طرز زندگی کیا تھا اس کی منظر کشی کرتا ہے سترہ سو اکتر کا بریڈلی خاندان جس کے سربراہ ریچرڈ بریڈلی ہیں ریچرڈ بریڈلی یہاں اپنی دوسری بیگم اور چار بچوں کے حمراہ رہتے ہیں پارک کے ملازم اور رضاکار صبح سویرے کسان خاندان کا بھیز بدل کر اس فارم پر آ جاتے ہیں جس کے بعد ایک گھرانہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے مسٹر بریڈلی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیتوں کا رکھ کرتے ہیں جبکہ مسس بریڈلی بیٹیوں کے ساتھ دیگر کام نمٹاتی ہیں دوپہر کا کھانا دن کا ایک اہم وقت ہے جب پورا خاندان اکھٹا ہوتا ہے پرانے روایتی طریقے سے آگ جلائی جاتی ہے کھانے کے لیے میدے دیسی انڈوں مکھن اور دودھ سے بنے پینکیک تیار کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آلو سے بنی سادہ غزہ بھی استعمال کی جاتی ہے کھانا مٹی اور لوہی کی ہانڈیوں میں پکایا جاتا ہے دلچسپی سے صدیوں پرانے لوگوں کا رہن سین دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیعہ پارک کا رکھ کرتے ہیں دراصل پارک میں یہ تمام افراد اٹھارویں صدی میں وارجینئے کے اس علاقے میں رہنے والے کسان خاندان کے افراد کے کردار نبھاتے ہیں وہی رہن سین وہی طور طریقے وہی انداز گفتگو ریچارڈ بریڈلی کا کردار ادا کرنے والے ریچارڈ ویب کے پاس ایجوکیشن میں پی ایجڈی کے ڈگری ہے ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو آج کے دور میں جی رہے ہیں لیکن اس فارم پر آ کر سترہ سو اکتر کا کسان بننا انہیں اچھا لگتا ہے میں جیسے ہی پارک میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ اب میں سترہ سو اکتر کے زمانے میں ہوں اس فارم کے قیام کا مقصد لوگوں کو اپنی تاریخ سے آگا رکھنا ہے اسی لئے یہاں نہ صرف یہ لیونگ میوزیم قائم کیا گیا ہے بلکہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہاں مختلف سرگرمیوں کا بھی حتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں اور اپنے ماضی میں جھانک سکیں